کمر مری لچ کے دیرے دیرے چالوں کانا کمر مری لچ کے دیرے دیرے چالوں کانا کمر مری لچ کے دیرے دیرے چالوں کانا جٹ پٹ چالوں تو بھی گر جاؤں سگری بڑی دو جٹ پٹ چالوں تو شلکائے گھنگری بڑی دو کیسے آؤں میں کنائی توری گھنگری بڑی دو جٹ پٹ چالوں تو شلکائے گھنگری بڑی دو اے دور نگری بڑی دو نگری بڑی دو بائی میرا کہے بڑی دو گری دھر نگوڑ بائی میرا کہے پربو گری دھر نگوڑ گری دھر نگوڑ میرا بائی کہے پربو گری دھر نگوڑ جٹ پٹ چالوں تو شلکائے پربو گری دھر نگوڑ بائی دھر نگوڑ جٹ پٹ چالوں توشلکائے پربو گری دو دور نگری بڑی دور نگری بڑی دور نگری بڑی دور نگری بڑی دور نگری من کی رسی جہاں بھی باندھی ہو جس گھاٹ کے ساتھ چھوڑ کر پھر نیاں چلانا اپنی تو پہنچیں گے گوکل نگری نہیں تو بڑی دور نگری شرم اے وہی کے ولم تو من کی رسی کو چھوڑ کر آئیے چلے اپنی نیاں کو لے کر نیاں مشارنج میں شبن کادی رشمنیوں کا سہسروار شک ستر چل رہا ہے بیٹھے ہیں سب سبھا میں وقتا کے ستھان پر شری ستجی ہیں رشمنیوں نے ستجی کو پرنام کر کے پرشن پوچھے ہیں کچھ مہاراج آپ دھرم شاستر اتحاس پران سب جانتے ہیں آپ کے گروہ مہاراج بھگوان ویدویاس کی کرپاسے تو مہاراج آپ اپنی منیشا کی مطانی لے کر مندھن کریے سبھی ویدوں کا پرانوں کا شاستروں کا اتحاسوں کا اور جو سدھانت نو نیت ملے وہ ہمیں دیجئے ہم یہاں شردھا یک تہو کر بیٹھے گھر کلکال آیا ہے لوگ الپا یوشی ہو گئے ہیں درگا یوشی نہیں رہے کشن بھنگور ہے جیون کرنے یوگ کی ہجار کام ہیں شرون کرنے یوگ کی ہجاروں بھی شئے ہیں سبھی درمشاستر اتحاس پران یہ تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے لیکن آپ کے جیسے مہا پرش جو سب کچھ جانتے ہیں ویدوں کا گیان ہے پرانوں کا گیان ہے درمشاستر کا گیان ہے آپ اس کا مندھن کر کے اپنی منیشا کی مطانی سے ہم کو یہ بتائیے کہ یہ سب وید شاستر پران کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا سار کیا سدانت نوانیت نکالیے اور ہم کو دیجئے ہے سوت بھگوان شرکرشن وصدیو اور دیوکی کے گھر کیوں پرگٹ ہوئے آپ بھلیبانتی جانتے ہیں تمہارا کلیان ہو ستجی ہمیں بھگوان کی منگل مئی گذہ سنائیے شروطہوں نے بھگتہ کو آشروت دیا سوت جانا بھدرنت بھدرنت تمہارا کلیان ہو چرنجیو ہو تم شروطہ آشروت دیتے ہیں یہاں آرم میں دیا ویسے انت میں تو دیتے ہی ہیں شروطہ جب آبار گھت کرتے ہیں کہ بھگوان آپ کو لمبی آیو دے سواستی پورنا نرامائے لمبی آیو آپ کو ملے کیونکہ اس میں ہمارا ہی سوارت ہے نرامائے اور لمبی آیو ہوگی تو آپ کتھا سناتے ہی رہیں گے اور ہم سنتے ہی رہیں گے یہاں شروطہ انہیں بھکتہ کو آشروات دیتے ہوئے کہا بھدرنت تمہارا کلیان ہو ست بھگوان کی منگل میں ہی کتھا سنایے بھگوان کے اوطار چریتروں کی کتھا سنایے اوطار چریتروں کی منگل میں ہی کتھا سنایے ہوتے ست جی نتی نوین سواد ملتا ہے کس کو رسگ نانام جو رسگ نہیں رس کو جاننے والے بھگوان کی کتھا سنوگے پرم شانتی اور پرم ترپتی کا انبھاؤ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اترپتی بھی بنی رہے گی جس میں پیاس اور ترپتی دونوں بنے رہتے ہیں پرم میں پیاس اور ترپتی دونوں بنے رہتے ہیں پرم کا آنند ایسا ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کا اتبھوک کریں آنند گھٹتا رہتا ہے ترپت ہو جاتے ہیں آپ تو پھر پیاس نہیں رہتی پرم کا آنند ایسا ہے کہ جیسے جیسے اس میں آگے بڑھتے جاؤ آنند بڑھتا رہتا ہے گھٹتا نہیں پرم کا آنند گھٹتا ہے کم ہوتا رہتا ہے اکانامک میں اس کو law of diminishing marginal utility کہتے ہیں جو اکانامک کے ودیار تھے ان کو پتا ہوگا اکانامک میں ایک law of diminishing marginal utility آتا ہے ایسا ایک law diminishing marginal utility جیسے جیسے پدارت کا اپیوک کرتے ہو تم اس سے نشپن ہوتا ہوا آنند diminishing گھٹتا رہتا ہے آپ کو لڈو بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارے ہیں اور کہیں آپ بھوجن کے لیے گئے لڈو پرو سے گئے تھالی میں تو لڈو دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا پہلے سے پرسند ہو جاؤ گے دیکھ کر لڈو ہے پہلا لڈو کھاؤ گے تو بہت آنند آئے گا بھوک بھی لگی ہے بہت جو روکی اور سامنے من پسند لڈو ہے پہلا لڈو کھاؤ گے تو بہت آنند آئے گا لیکن جب دوسرا کھاؤ گے تو تھوڑا آنند کم ہوگا مارجنل یوٹیلیٹی مارجنل یونیٹ سے نشپن آنند تھوڑا گھٹے گا تیسرا لڈو کھاؤ گے تو مارجنل یوٹیلیٹی اور کم ہو جائے گا چاہتا لڈو کھاؤ گے اور مارجنل یوٹیلیٹی زیرو پر آ جائے گی اور جب مارجنل یوٹیلیٹی زیرو پر آ جاتی ہے تو تم نہ کہتے ہو کہ بس بھئیہ اب نہیں چاہیے مارجنل یوٹیلیٹی زیرو پر آ گئی اس کا مطلب ہوا اب آپ ترپت ہو گئے کتنے لڈو کے بعد مارجنل یوٹیلیٹی زیرو پر آویں یہ آپ پر نربھر ہے کئی لوگوں کو چار لڈو کے بعد مارجنل یوٹیلیٹی زیرو پر آ جاتی ہے اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوبیس کھائیں پھر بھی مارجنل یوٹلیٹی زیرو پر نہیں آئے گی جوائیں گیا جمنیں کے لیے ساس کے گھر تو ساس کو کمتی سجی میں جوائن راج کو گرم گرم روٹیاں اتار کر کھلاو تو ساس روٹیاں اتار رہی ہے گرم گرم جوائن راج بھوجن کر رہے ہیں پتچیس روٹی کھائی جوائیں پھر بھی بس نہ کہا مارجنل یوٹلیٹی زیرو پر نہیں آئی جوائن جی اب ساس بھی پریشان ہو گئی کہ مجھے ایسی کمتی کیوں سجی اس موہے کو میں گرم گرم روٹی کلاو اب تو میرے ہاتھ دکھ رہے تو چھبیس بھی روٹی لے کر جب ساس جی آئی پروزنے تو جوائن راج کو کہا کہ جوائن جی بیچ بیچ میں پانی بھی تو پیتے جاؤ کیونکہ ایسا نیم ہے بھوجن مدی پیبیت وارم بھوجن کے مدی میں پانی پینا چاہیے آپ کو پتہ نہیں تب جوائن جی نے بتایا کہ ساس جی ہم کو پتہ ہے بھوجن کے مدی میں پانی پینا چاہیے ہم کو پتہ ہے لیکن جب مدی آوے تب نہ ساس مرچھت ہو گئی کہ پچیس روٹی کے بعد بھی اگر اس کا مدیانتر نہیں ہوا تو پرنا ہوتی کب ہوگی لگتا ہے یہ میری کریا کر کے ہی جائے گا یہاں سے تو مارجنرل یوٹیلیٹی زیرو پر کب آتی ہے کتنے یونٹ کے بعد وہ آپ پر نربھر کرتا ہے لیکن مارجنرل یوٹیلیٹی جب زیرو پر آ جاتی ہے تو ہم انکار کرتے ہیں کہ بس اب تربتہ ہو گئے اب نہیں چاہیے پھر بھی یجمان یدی آگرہ کرے نہیں نہیں میری قسم ایک اور لے لو لڈو اور پانچوہ لڈو آ جائے تھالی میں مارجنرل یوٹیلیٹی مائنس پر جائے گی مائنس پھائیو یجمان پتمی آئے بھائی جی میرا مان رکھ لو میری بات رکھ لو ایک اور لے لو اور چھتھا لڈو آ جائے مارجنرل یوٹیلیٹی مائنس میں اور نیچے جائے گی مائنس ٹویل اب یجمان کی بیٹی آ جائے انکل مجھے ناراج نہ کریے گا میری طرف سے ایک اور لے لو اور ساتھوہ لڈو آ جائے تھالی میں مارجنرل یوٹیلیٹی مائنس ٹویلیٹی اب تو مائنس کے نیچے اتنی گئی کہ ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ لڈو دیکھیں گے اور آپ اوبھنے لگیں گے ایسا لگے گا کہ ابھی الٹی ہو جائے گی وامیٹ ہو جائے گا جس لڈو کو دیکھتے ہی آپ اتنے پرسند ہو گئے تھے اسی لڈو سے آپ ابھی اوبھ گئے جیسے جیسے پدارتھ کا ہم اپبھوک کرتے ہیں اس سے نشپن آنند گھٹتا رہتا ہے لیکن پریم بھکتی کی بات ہی نرالی اس میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں آنند بڑھتا رہتا ہے پیاس اور ترپتی دونوں بنے رہتے ہیں گردھاری 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 گائیے رے مائی میرا کے ناچہ پربھو 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 گائیے رے گائیے رے مائی میرا کے ناچہ پربھو 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 گائیے رے اوہ اوہ کو بند کو بند گائیے رہے ادھو رادے گوپال کرشن گائیے گردھاری گردھاری گائیے رہے مائی میرا کے ناتھ سکر بھگائیے گردھاری گردھاری گائیے رہے مائی میرا کے ناتھ سکر بھگائیے گردھاری 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 گ گردھاری گردھاری گائیے رہے مائی میرا کے ناس کب گائیے رہے گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رہے بجو رادے گو پال کرشن گائیے مورلی منوہر گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو بجو رادے گو پال کرشن گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے بجو رادے گو پال کرشن گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے بجو نندہ کے لال نچ گائیے رہے بجو ممبرشن тонise depend موقات د سانس کے لال پرفی نندہ کے لال نچ گائیے رہے مورلی منوہر گائیے رہے بجو اور مورلی منوہر گائیے رہے بجو مورلی每ز اوتا ایسہ مورلن منگلہ چرن کرتے ہوئے شری شکاچاری کی وندنہ کی جس نے اپنے انوبھاؤں سے شریمت بھاگوات روپی ادھیاتم دیپ کو پرجولیت کیا جس ادھیاتم دیپ کے پرکاش سے مطی میں رہا ہوا اندھکار نشٹ ہو جاتا اس ویاس پتر شکاچاریوں کو میں نمسکار کرتا ہوں نرناران بھگوان کو نمسکار کرتا ہوں دیوی سرستوتی کو نمسکار کرتا ہوں بھگوان ویدویاس کو نمسکار کرتا ہوں جائے شبد نمس شبد کے ساتھ ست جی نے منگلہ چرن کر کے کتھا کا منگل آرم بھکیا منیہ سادو پرشتو ہم بھبد بھر لوک منگلم ہے منیوں تم نے بہت سندر پرشن کیا لوک منگلم پرشن ہے تمہارا کرشن کتھا وشیق پرشن ہے بھگوان کتھا وشیق پرشن پوچھنے ماتر سہردائی میں شانتی ہوتی ہے دھرم آپ کس کو کہوگے دھرم کی پریبھاشہ کرتے ہوئے یہاں ستجی نے بتایا سوائی پنسام پرو دھرمو یتو بھکتی ہی ادھوک شجے اہائی تکی اپرتی حتا یہ ناتما سم پرسیدتی یہیاتما سم پرسیدتی وہی پرم دھرم ہے جس کے آچرن سے بھگوان کے لیے پریم ہوتا ہے یگنا یاگ جاپ تاپ کتھا شرون تیردھے آترا پوجا یہ سب سادھن ہے سادھیا کیا ہے بھگوان میں رتی ہو جائے پرماتما میں پریم ہو جائے پوچھو اپنے آپ سے جتنا پریم ہم کو پریوار کے لیے ہیں اپنے ویوسائی کے لیے ہیں اتنا پریم پرماتما کے لیے ہیں رہیوار کے دن جائیں گے کتھا میں یا جب چھٹی ہوگی تو جائیں گے یہ ویوسائی پریم ہوا پرماتما پریم نہ ہوا بھگوات پریم نہ ہوا تمہارے لیے ویوسائی مکھے ہے اور پھر بھگوان گاؤن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ویوسائی چھوڑ ہی دیں اور بارہ مہینے کتھا ہی سنتے رہے نہیں نہیں کتھا سے تو ہمارا کرتب یہ کیا ہے یہی تو سمجھنا ہے لیکن ویوسائی میں بھی اگر بھگوات پریم سے آپ پرن ہو کر ویوسائی کر رہے ہو تو تمہارا جو ویوسائی ہے وہ بھی بھکتی ہے سادھنا ورطی اگر بھگوان میں رکھ کر آپ پرورتی کرتے ہیں تو آپ کی ہر پرورتی پوجا ہے لیکن ورطی پرماتمہ میں ہونی چاہیے پریم یعنی پرماتمہ کے لیے کراویں وہی دھرم ہے جس دھرم کے آچرن سے پرماتمہ کے لیے پریم نہیں ہوتا وہ دھرم دھرم نہیں اور وہ بھگوان کے لیے جو پریم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھکتی یہ بھکتی بھی کیسی ہونی چاہیے اہائی تکی نسوارت سادھارن تیا ہوتا یہ ہے کہ ہم بھگوان کا بھجن کرتے ہیں تو اس کے دو کارن ہوتے ہیں یا تو لوب یا تو بھائے یا تو لوب کے کارن ہم بھگوان کا بھجن کرتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے لاتری لیتے سمیہ بھی بھگوان کو یاد کرتے ہیں لاتری کی ٹکیٹ خریدتے سمیہ بھگوان کو یاد کرتے ہیں جوا کھیلتے سمیہ بھی بھگوان کو پراثنہ کرتا ہے اور کہاں جوا اور کہاں جگدیش دیکھو تو کیسا سمیہ بھی کر رہا ہے کھیلتا ہے جوا بھگوان کو یاد کرتا ہے اور پھر منت بھی تو مانتا ہے یدی لگ گیا داؤں لگ گئی لاتری بمپر ڈرو لگ گیا تو بھگوان 101 کا پرشاہ چڑھاؤں گا یا تو لوب کے کارن لوگ بھگتی کرتے ہیں ایک آدمی مندیر میں ہمیشہ جاتا تھا اور بھگوان کی پراثنہ کرتا تھا بھگوان کو ہے پراثو بس ایک سو روپیے چاہیے زیادہ نہیں مانگ رہا تجھ سے اور تو تو اکھیل برماند نائک ہے لکشمی کا پتی ہے لکشمی تیری داسی تیری پتنی ہے تیرے گھر کس بات کی کمی ہے بس ایک سو روپیے میرے مالک زیادہ نہیں اور میں بچن کا پکہ ہوں سو مانے سو ننیانوے بھی نہیں لوں گا ایک سو ایک بھی نہیں لوں گا ہم بچن کے پکے ہیں بھگوان سو مانے سو ایک بار بھگوان نے سوچا کہ دیکھوں تو یہ بچن کا کتنا پکہ ہے تو ایک رومال میں ننیانوے روپیے باندھ کر پھینکا نیچے اس کے آت میں جیسے ہی گھٹری آئی پرسند ہو گیا کون کہتا اوپر والا نہیں سنتا جرور گریبوں کی سنتا وہ کوئی بہرا ہے دیکھو میری سنلی واہ میرے مالک بہت بہت دھنیواد اس نے گھٹری چھوڑی اندر سے روپے نکالے گینے ننیانوے ہوئے یہ تو بولا تھا ننیانوے بھی نہیں لوں گا اور ایک سو ایک بھی نہیں لوں گا میں بچن کا پکہ ہوں سو مانے سو یہ نکلے ننیانوے اب کیا کرے ہس کر بھگوان کو کہا کہ واہ میرے مالک گنیت میں تیرے جائسا پکہ کوئی نہیں دیکھا رومالکہ روپیہ تُو نے پہلے سے ہی کٹ کے پھر ننیانوے روپیے بھیج دیئے ٹھیک ہے ایک روپیہ رومالکہ اور گھر پر چلا گیا ہم کب بیلنسٹ ٹیلی کر لیں بڑے بددیش آلی ہیں ہمارا کوئی پتہ نہیں ہم بڑے بچن کی بات کرتے ہیں ستی کی بات کرتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو بیلنسٹ ٹیلی کر لیتے ہیں اپنے آپ لے جاتے ہیں ستی کی مارگو سے چلیت ہو جاتے ہیں یا تو لوگ کے کارن بھگوان کا ہم بجن کرتے ہیں یا پھر بھائے کے کارن بجن کرتے ہیں کوئی بھائے ستا رہا میں نے دیکھا ہے موٹر کار میں یاترہ کرتے وقت جدی کوئی پیر کی درگاہ آ جائے کوئی مندیر آ جائے تو موٹر چلانے والے ڈرائیور ہارن بجاتے ہیں یہاں ایسا رواج ہے کی نہیں پتہ نہیں ہے نا ہارن بجاتے ہیں راستے میں یادی پریم سے بجاتے ہو آدر کے ساتھ بجاتے ہو تو بات الگ ہے لیکن میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ دھرمستان کو دیکھتے ہو تو ہارن کیوں بجاتے ہو اس نے کہا یادی نہیں بجائے اور آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہوا تو اکسمات ہوا تو دیکھو یہاں جو آدر نہیں دیتے سمان نہیں دیتے اور ہارن نہیں بجاتے بہت لوگوں کا اکسمات ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں کئی لوگ تو بھائے کے کارن بجا رہے ہیں یا تو بھکتی کرتے ہیں کئی لوگ لوگ کے کارن یا تو کئی لوگ بھائے کے کارن کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا برسو پہلے کی بات ہے سکائلے پڑھنے والی تھی آکاش میں پریوکشالہ چڑھائی تھی ان لوگوں نے ویجیا نکو نے اس کا نام دیا گیا تھا سکائلے وہ گرنے والی تھی نیچے اس کی کچھ برمن کا اکشہ سے وہ نکل گئی تو پرتوی پر پڑھنے والی تھی تو ویجیا نکو نے ایسی گھوشنا کی تھی کہ بھائی کہیں بھی پڑھ سکتی ہے یہ تو بستی بھر بھی پڑھے گی تو بہت لوگ بہت لوگ مر جائیں گے جانہا نہیں ہو سکتی اب تو ایک ہی اپائے ہے ویجیا نکو نے تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہم اب کچھ نہیں کر سکتے اب تو ایک ہی اپائے ہے سب بھگوان کو پرارتنا کرو بھگوان ہی بچا سکتے ہیں کئی برسوں پہلے کی بات ہے آپ کو یاد ہو گیا اور سارے وشو میں پرارتنا شروع ہو گئی گاؤں گاؤں شہر شہر ہر جگہ ہمارے بھارت ورش میں بھی بہت جگہ پرارتنا شروع ہو گئی سنکرتن شروع ہو گیا تھا سب پرارتنا کر رہے تھے بھگوان کو ہی بھگوان ہمارے راجنند گاؤں پر نہ پڑے یعنی کوئی بڑی وشال درشتی والا ہوتا تھا تو کہتا تھا کہا پرابو کہیں بھی بستی پر نہ پڑے جانہانی نہ ہو چاروں جگہ دھون بیٹھ گئی تھی سنکرتن اور پھر تو کہا سکائلے پڑی سمدر میں ریڈیو سے ایسے سماچار پرسارت کیے گئے کہ سکائلے پڑی ساگر میں کوئی جانہانی نہیں ہوئی تو جہاں جہاں دھون بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہو گئی تینکیو کہہ کر دھنیواد بھگوان آبھار مانتے ہوئے سب اٹھ کر گھر کو چلے گئے جب تک بھے تھا تب تک بھجن چالو تھا جیسے ہی سٹائلے نیچے گر پڑی بھے مٹ گیا بھجن بند ہو گیا لوب اور بھے کے کارن یدی آپ بھکتی کرتے ہیں تو وہ بھکتی اب پرتی ہدا نہیں ہو سکتی جیون کے انتیم سانس ایسی بھکتی نہیں چل سکتی لوب کے کارن یدی آپ بھگوان کا بھجن کرتے ہیں تو آپ کو جو چاہیے مل جائے گا دھنیواد کہہ کر آپ بھجن بند کر دیں گے یدی جو چاہیے نہیں ملے گا تو نراش ہو کر آپ چھوڑ دیں گے کہ چھوڑو آپ جن جٹ اتنے سال سے بھجن کر رہا ہوں کچھ ہوا نہیں چھوڑو ملے گا تو دھنیواد کہہ کر آپ چھوڑ دوگے بھجن کو نہیں ملے گا تو نراش ہو کر آپ بھجن کو چھوڑ دیں گے یدی بھے کے کارن آپ بھگوان کا بھجن کر رہے ہیں جیسے ہی بھائی مٹ جائے گا آپ کا بھجن بھی بند ہو جائے گا بھائی اور لوگ کے کارن جو بھجن ہوتا ہے جیون کے انتیم سانس تک نہیں چلتا وہی دھرم ہے جو اہیتو کی اور اپرتی حتہ بھگتی کو پرگٹ کر آنے ہیں اہیتو کی سوارتھ کے لیے نہیں آج سنسار میں تو ہم دیکھتے ہیں جیتنے سمبند ہے اس میں کہیں نہ کہیں سوارتھ ہی مات کہیں میرو پوت سپوت ہے بینی کہیں میرو سندر بھائیہ تات کہیں میرو ہے کل دیپک لوک میں لاج ادھک بڑھئیہ پتنی کہیں میرو پران پتی جن کے جا کے لیو بلائیہ لیکن کبھی گنگ کہیں سنشاہ قبر جن کی گانٹ سفید روپئیہ یہ سمبند تب تک ہے گنگ نے بڑے اچھے چند لکھیں اکبر کو سمبودیت کرتے ہوئے بادشاہ کو سمبودیت کرتے ہوئے گنگ بہت سندر لکھتے ہیں مات کہیں میرو پوت سپوت ہے ماں کہتی ہے میرا بیٹا میرا پتر سپوتر ہے بینی کہیں میرو سندر بھائیہ بہن کہتی ہے میرا بہت سندر بھائی ہے میرا بہت اچھا بھائی ہے لیکن وہ جب راکھی باندھنے آوے ہیں سسرال سے پیہر میں چاندی کی راکھی لے آوے 35 روپئے والی اور بھائی کو باندھے اب بس کا کرایا بھی تو ہوا ہے سسرال سے آئی ہے راکھی باندھنے گھر بھائی کے گھر تو بس کا کرایا بھی ہو گیا 18-20 روپئے اور 35-40 روپئے کی راکھی ہو گئی تو 60 روپیا تو اس نے خرچی کر دیا بہن راکھی باندھ لے بعد میں اس کو کیول 10 روپیا دینا پھر دیکھنا ترنت حساب تمہارے سامنے رکھ دے گی کہ 40 کی راکھی 20 کا کرایا سانٹھ دو تب تک تو کوئی منافع نہیں ہو رہا کچھ تو دیکھو مات کہے میرو پوت سپوت ہے بینی کہے میرو سندر بھائیہ تات کہے میرو ہے کلدی پک لوک میں لاج ادھک بڑھیا میرا نام روشن کرے گا میرا کلدی پک ہے پیتا جی ایسا کہتے ہیں لیکن کب ٹھیک سے کما کر دو تب سیوا کرو تب نہیں تو کہیں گے یہ پتھر ہے پتھر نہیں پتھنی کہے میرو پران پتی جن کے جاکے میں لیو بلائیاں پتھنی کیا کہتی ہے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ جانگنا پتھنی کہتی ہے یہ ہمارا پران پتی ہمارے پران پتی ہیں جس کے کارن میں سو بھاگ یک ہے یہ سب آبوشن دھارن کرتی ہوں منگل ستر پہنے ہوئے ہوں ہمارے سنتھے میں ہم سندھر لگاتے ہیں ٹکا لگاتی ہوں یہ ہمارے پران پتی ہیں لیکن کب ہر مہنے کی پانچ تاریخ کو پچی سو روپے کا قبر اس کے ہاتھ میں رکھ دو یدی جو پاری شرمک ملا ہے اپنی آفیس سے اس کے ہاتھ میں رکھ دو تو تب بڑیہ سے بڑیہ چیز بنائی جائے گی گھر میں جو آپ کو پسند ہے جدی ناکری نہیں ہے چھوٹ گئی ہے اب مارے مارے بھٹک رہے ہیں چاروں طرف بہت کوشش کے باوجود بھی ناکری نہیں مل رہی شام کو تھکے ہارے گھر پر آوگے اور ترنت سواگت ہوگا کیا ہوا اور کہو گے کہ آج بھی کچھ نہیں ہوا تم کو کوئی نہیں رکھ سکتا یہ تو میں ہوں کی رکھتی ہوں گھر میں اور کوئی نہیں رکھ سکتا تمہیں میرے پالے پڑے ہو میرے پتا نے تمہارے ساتھ میرا بیاہ کر دیا میری تو جنگی برباد ہے پھر یاد کرے گی پرانی باتوں کو ارے کتنے لوگ آتے کتنے لڑکے والے آتے تھے لیکن میرے پتا نے کسی کو بھی ہاں نہیں کہا اور آپ میں نہ جانے کیوں محیط ہو گئے تو ہاں کہہ دیا میرا تو جیون برباد ہو گیا پھر وہ بھی کہے گا سامنے کہ جس کو تمہارے پتا نے نہ بولا نا وہ سب بھاگشا لی میرے کرم پھوڑ گئے بھاگ پھوڑ گئے تو میرے میں تمہارے پتا نے ہاں کہہ دی اور پھر ایزا مہا بھارس شروع ہوتا ہے ایزا یودہ شروع پتنی کہے میرے پران پتی جن کے جاکے میں لیو بلائیا لیکن کبھی گنگ کہے سن شاہ قبر یہ سب کب تک جن کی گانٹ سفید روپیہ تنسی نے لکھا رام کارج مانے سورا نرمونی سب کیے سورا نرمونی سب کیے سوارت لاغی کرے سب کی سوارت لاغی کرے سب کی بڑے بڑے مہاتمہ بھی ہاں ہم سوراش میں کتھا کر رہے تھے ایک مہاتمہ کتھا میں آئے ہوئے تھے جیسے ہم اتارے پر گئے کتھا پورنا کر کے مہاتمہ پیچھے پیچھے آئے جیسے بیٹھے تو کہا کہ واہ 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 کیا کتھا سنائی ہیں بس امریک برشاہ ہوئی بہت سنی لیکن ایسی نہیں سنی کرنے لگے پرسنشاہ کوئی اچانک پرسنشاہ کرنے لگے تو ساوڈھان ہو جائیے اس میں دال میں کچھ کالا ہو سکتا راجی مت ہوئیے پرسنشاہ تو ویسے ایسی میٹھی لگتی ہے شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے پرسنشاہ لیکن ساوڈھان ہم نے کہا کہ آپ سادھو ہیں اور بھگوان کی کتھا آپ کو تو صداپری ہوتی ہی ہے تلسیداز جی نے بھی کہا ہے رام کتھا ششکیرن سمانہ سنت چکور کرہی جہی پانہ بھگوان کی کتھا تو ششکیرن ہے اور آپ تو چکور ہیں تو آپ کو تو پریے لگے گی ہی لگے گی اس میں کوئی اشریہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو سب وہی کتھا کرتے ہیں نا لیکن آپ کے موں سے جو سنی حد ہو گئی امرید برشا ہوئی جو آنند آیا جو آنند آیا ہم نے کہا دھنیوات اب کام کی بات کریے پرساد پایا کہا نہیں پایا کہا ہمارے ساتھ پائیے گا انہوں نے کہا دھنیوات پا لیں گے پرساد پایا بھوجن کرنے کی پسچات پھر سے شروع ہو گئے آہا امرید برشا امرید برشا کیا کہنے بہت ادبروت ہم نے کہا ہم آتما سی بتائیے کیا کام ہے انہوں نے کہا ہریدوار جانا ٹکٹ نکلوانے کے لیے بس دیڑ سو روپی ہو چاہیے یہی آشا تھی ہم ساودھانی ہو گئے تھے کہ پرساد شاہ ہی نہیں آ رہی پرساد شاہ کے پیچھے بھی کوئی آ رہا بس ہر دوار جانا چاہتے ہیں ڈیڑ سو روپیہ ٹکٹ کٹوا دو ہم نے کہا کہ آپ کب جانا چاہتے ہیں کہا بس ہفتے بھر میں نکلیں گے کہا کہ آپ کا نام دے دیجئے اور آپ کی عمر وی کیا ہے بتا دیجئے کاری کرتاؤں کو کہتا ہوں ریزرویشن کرا کے ٹکٹ آپ کے آس میں رکھ دوں گا اور ہمارے کارے کرتا ہی آپ کو رکھنے کے لیے ٹرین پر چھوڑنے کے لیے آئیں گے سممان کے ساتھ آپ کو بیٹھائیں گے جرور یاترہ کریے بھگوان نے موقع دیا ہے آپ تو مہاتمہ ہیں پاری براجک ہے گھمتے ہی رہنا چاہیے اور ہریدوار جا رہا ہے شوق سے جائیے اس نے کہا رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے کیش دے دو نکت دے دو میں کٹوا لوں گا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں میں نے کہا اس میں تکلیف کس بات کی سادھو مہاتمہوں کی سیوا کا تو موقع مل رہا آپ کا نام اور وائے لکھا دیجئے بس آر اکشن کروا دیا جائے گا آپ کا ٹرین میں کس دن جانا چاہتے ہیں بتا دیجئے انہوں نے کہا نہیں نگت دے دیجئے ہم لے لیں گے کہا کہ نگت تو نہیں دیں گے اور نگت دینے سے جب انکار کر دیا تو پھر مہاتمہ ایسے گسے میں آگئے کیا کتھا کرتے ہو مہاتمہ کو پیسے نہیں دیتے کیا خاق عمرت پر شاہ ہوئی اور پھر ایسے گسے ہو کر چلے گئے پھر سے تلسی کی چوپائے ہم گن گناتے رہے سورا نارمونی صاحب کی ایری دی سورا نارمونی صاحب کی ایری دی سوارت لاغی کریں سب دیتی سوارت لاغی کریں سب دیتی یدی ہر دوار ہی جانا ہوتا تو قبول کر لیتے لیکن بات ہر دوار جانے کی نہیں تھی پیسہ کمانے کی تھی دکھ ہوتا ہے سادھو کے بھیش میں ایسے لالچی لوگوں کو دیکھ کر دھرم کو بہت ہانی ہو رہی ہے کیول دمب نہیں پاکھنڈ نہیں کلی میں پاکھنڈ ایسا بڑھ گیا ہے کہ سہی دھرم کیا ہے سچا سنت کون ہے سچا سادھو کون ہے یہ بھی پہچاننا مشکل ہو گیا بہت مہاتماؤں کے ساتھ سامنے آدھر کے ساتھ دیکھتا ہے سماج آج بھی لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی آستھا کو دھکا پہنچانے کا کام کرتے ہیں سماج تو ساودھان ہو رہا ہے اب تو سماج بھی ساودھان ہو گیا ہے ایسے دھوکھے باجوں کا چلے گا نہیں سماج میں لوگ بڑے مشیار ہو گیا ہے پھر بھی کبھی کبھی برطمان پتروں میں ہم پڑھتے ہیں تو آشری ہوتا ہے ایک کا ڈبل کرنے کا وعدہ کیا مہاتمہ جی نے سب نے سونا دیا دس طولے والوں کو کہا کہ تم بیس طولے لے جانا پانچ طولے والے کو کہا کہ تم دس طولہ لے جانا سونا ایک کا ڈبل کر دیں گے اور بڑے بڑے پڑھے لکے لوگ بھی لوگ کے کارن دے دیتے ہیں صبح صبح جب پھر کہتے ہیں کہ میں جا راشنان کر کے آتا ہوں کمبل یہاں رکھا ہے اب جو پچیس طولہ سونا لے گیا وہ کمبل لینے کیلئے آئے گا پھر بہت سارے کمبل خرید سکتا ہے پھر وہ کیوں واپس آئے گا پانچ طولے کا دس طولہ کیا ہوگا طولہ کر کے چلا جاتا ہے سب کا منڈن کر کے بہت سا ادھان بہت سا راون جب ستا جی کا ہرن کرنے آیا تو سادھو کا بھیش لے کر آیا لیکن ستا جی کا ہرن کرتے سمیں سپشٹ لکھا ہے رامائن میں کہ راون نے سادھو کا بھیش چھوڑ دیا مول روپ میں اپنے روپ میں پرگٹ ہو گیا بعد میں ستا کا ہرن کر کے لے چلا ستا کے ہرن کے پہلے راون نے سادھو کا بھیش اس لیے چھوڑا کہ راون نے سوچا کہ سادھو کے بھیش میں یدی پرستری کا اپہرن کروں گا تو یہ کپڑے کی قیمت کوئی یہ کپڑے میں جو آستہ ہے لوگوں کو آستہ تک جائے سادھو تا بدنام ہوگی یہ کپڑے بدنام ہو جائیں گے گیریک وستر بدنام ہو جائیں گے سادھو کا یہ بھیش بدنام ہو جائے گا سادھو کے بھیش میں پرستری کا ہرن نہیں کرنا چاہیے تو راون نے بھی اتنا تو خیال کیا آج تو راون کو بھی اچھا کہلائیں ایسے لوگ نکلیں راون سے بھی جیادہ بدتا ہے راون تو اچھا تھا ساودھان بہت پاکھنڈ بڑھا اور آج کل سادھو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سادھو گئے تو گصہ کرنا ہمارا جنمہ صدہ دکار بس گصہ ہی کرتے ہیں بات بات بوجن میں گصہ بات میں گصہ ہر جگہ گصہ نہ کرو میرے دیوتا ہو شانت رہو سادھو ہو سرل سوہاو کے بنو سادھو تا ہونی چاہیے مہارا جی جائے سی آرام تم سنساری اس میں کیا سمجھو ارے جائے سی آرام بول ہم پر کیوں اتنا گصے کرو دیت اتنا سادھو ہو اس لئے جائے سی آرام کیا سلام کریں گے کیا تیرے کو دودھ پیو گے پییں گے دودھ کر کے لاؤ لنجی مار رکھ دو اور پھر گرم گرم دودھ جیسے ہی پینے لگے دھگتا ہے اب پھر تو تھنڈا ہونے دے تو کوئی بچہ تھوڑی ہے تجھے پتا ہے کہ گرم ہے نہیں پینا چاہیے گرم 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 تو لگے گا ہی کتنے کرو دیت ہوتے ہیں اور ہم پر کھالی کھالی اتنے کرو دیت ہوتے ہیں بھئی تمہاری منگنی ہم نے تڑوائی ہے ہم پر کیوں اتنے کرو دیت ہوتے ہیں ہم نے تمہاری منگنی تڑوائی دی اور پھر تمہ تم کو سادھو بننا پڑا ہو ایسا کچھ ہوا کھالی فقط ہم پر اتنے کرو دیت ایک ماتمہ آئے تو بڑی دھارمک پرکروتی کے تھے شیڑ جی تو انہوں نے وہاں اپنے پاس رکھا کہا کہ بھوجن کیا ماتمہ جی کہا نہیں کیا ہمارے یہاں کرو گے کر لیں گے تو سوچا کہ کیا کھائیں گے یہ تو ماتمہ ہوتے ہیں وہ تو رکھی سکھی کھاتے ہیں کیا کھاؤ گے کہا مرچ کے پکوڑے بناو مرچ کے پکوڑے کہا ہاں وہ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں اچھا مرچ کے پکوڑے جو آپ کو پسند ہیں پتنی کو کہا مرچ کے پکوڑے بناو بھری مرچ بناو پکوڑ میاں نے پکوڑے بنائے تو شیڑ جی کو لگا کہ سادو ماتمہ ہیں یہ تو نائیں گے دھویں گے پھر پراتنہ واتنہ کریں گے کہا کہ شنان کے لئے پانی نکال دو ماتمہ جی ماتمہ جی نے کہا ہم نے من کی گنگا میں شنان کر لیا پکوڑے کی پلیٹ لاؤ کہا کہ جیسے آپ کی اچھا پتنی کو کہا کہ رسوئی تیار ہو گئی پکوڑے تیار ہو گئے پتنی نے کہا کہ تیار ہے مرچ کے پکوڑے ہری مرچ کے پرو سے بہت کھائے بہت کھائے پریم سے کھائے اور دونوں پرسند بھی ہوئے کہ ماتمہ جی نے پیٹ بھر بوجن کیا رات کو جب سوئے تو شیڑ جی نے باہر سے چٹکنی لگا دی اندر پانی نہیں رکھا اور پھر ہری مرچ کے پکوڑے ساڑھے بارہ بجے اور پانی پانی پکارنے لگے پکوڑے نیند سے جھاگے مہتمہ جی دیکھا تو کمرے میں کہیں پانی نہیں ہے دوار کھلنے گئے تو باہر سے چٹکنی لگی بھی اب رات کو پکارے بھی کیسے پھر سے سوئے لیکن آدھا گھنٹہ سوئے لیکن سو نہیں پائے کیونکہ پکوڑے پانی پکار رہے تھے کہ ایک بجا تو اٹھے شیڑ جی دوار کھٹ کھٹا ہے جب پانی تو دینا لوٹا بھر کے بہت پیاس لگی ہے تو شیڑ جی نے باہر سے جواب دیا جس من کی گنگا میں آپ نے شنان کیا نا اسی گنگا سے دو لوٹے بھر کر پہن لیں پی لیجئے دوسرے پانی کی کیا ضرور اپمان نہیں ہے سادھو کو اپنی سادھوطہ بنائے رکھنے کی یہ یکتی ہے اس کو کہتے ہیں شیڑ جی اپنی سادھوطہ بنائے رکھو سادھو ہو تم یدی سادھوطہ نہیں ہے تو سادھو نہیں میٹھی نہیں ہے یدی تو شکر کہلائیں گی کروا نہیں ہے تو کریلا کہلائے گا تیکھا نہیں ہے تو مرچ کہلائے گا تو سادھوطہ نہیں ہے تو سادھوطہ سے کہلائے گا سادھوطہ سے ہی کوئی سادھو بن سکتا اور ایسے سادھوطہ سے جو سادھو ہے ایسے سادھووں کو بار بار نمزکار ایسے سادھوں کو بار بار نمس کر ایسے سادھوں بھی ہوئے ہیں ہمارے بھارت ورش میں ان کو دیکھتے ہی چرن میں دنڈبت کرنے کا من ہوتا ہے ایسی سادھوتا کے کارن ایسے سادھوں کے تب کے کارن ہی بھارت ورش آج تک وشو میں انت مستق کر کے کھڑا ہے پاکھنڈیوں بھی بہت ہوئے پاکھنڈی بھی لیکن پھر بھی سچے سادھوں بھی اس وقت بھی ہے سماج میں اس وقت بھی ہے اسی کے کارن دھرم ٹکا ہوا لوگوں کی جو دھرم میں اور مہاتماؤں میں آستھا ہے وہ آستھا ابھی تک بنی ہوئی ہے سچے سادھوں کے کارن ایسے سادھوں کو بار بار بن لیں برمانم نے بھی گایا کہ ایسے مہاپورش اس کا تو کام کیا ہوتا ہے پربھوپد پرگٹ کرانوت پریتی پربھوپد پرگٹ پربھوپد پرگٹ کرانوت پریتی پربھوپد بھرام مٹاوت بھاری اوہ بھرام مٹاوت بھاری بھرام مٹاوت بھاری پربھوپد پرگٹی کرانوت پریتی سکل جیوان پر پرام کرپالا سکل جیوان پر حری سما سب دکھاری جگت ماہ سانت پرام ہتکاری سانت پرام ہتکاری جگت ماہ سانت پرام ہتکاری سانت پرام ہتکاری جگت ماہ سانت پرام ہتکاری وہی پرام دھرم ہے جس کے آچرن سے پرامات ماہ کے لئے نرمل پرین پرگٹ ہو جائے اہی تکی بھکتی ہو جائے لوب اور بھے کے کارن میں رامان میں ایسا بھکت ہے کیوٹ جس کو نہ اترائی چاہیے لوب نہیں ہے اور جب لخنجی بان چڑھا کے اس کو مارنے کے لئے تیار ہوئے تو کیوٹ بھائیوید بھی نہیں ہوا نہ لوب ہے نہ بھائی رام نے جب آ کر کہا کہ بھئیہ ہمیں گنگا پار جانا ہے لے جاؤ گے کیوٹ نے کہا یہی ہمارا کام ہے لیکن آپ کو نہیں لے جائیں گے ماغی ناو نہ کیوٹ آنا بھائی سب کو لے جاتے ہو تو ہم کو کیوں انکار کر رہے ہو کیوٹ نے کہا کہا ہی تمہار مرم میں جانا میں آپ کے مرم کو جانتا ہوں بھگوان شیرام جی تو کام گئے کہ بڑے بڑے رشی منی ہمارے مرم کو نہیں جان پائے اور ایک یہ کیوٹ شرنگویرپور کا کہتا ہے کہ میں تمہارا مرم جانتا ہوں بھئیہ تو کونسا مرم جانتا ہے ہمارا اور کیوٹ نے کہہ دیا چرن کمل رج کا حسب کہی مانوش کارن موری کچھ ہوا ہے آپ کے چرن کمل کی رج میں کچھ ایسا ہے کہ جڑ سے چیتن ہوتا ہے مانوش کرنی ہے آپ کی چرن رج شلیہ کو سپرش ہوا تو اہلیا بن گئی رشی پتنی ہو گئی چھوٹ سلا بھائی ناری سہائی تو مہاراج پتھر سے یدی رشی پتنی ہو تو میرے نوکہ تو لکڑے کی ہے اس سے تو کوئی دیوی ہی پرگٹ ہوگی ہماری آجی وکا کا سوال ہے ہماری روژی روٹی کا سوال ہے تو یدی آپ میرے نوکہ میں بیٹھ کر گنگا پار کرنا چاہتے ہیں جو پربو آوستی پار کا چاہو تو موہی پد پدوم پکھارن کہہو تو پھر مجھے پگ دھونے کے لیے کہیے پگ دھونے دیجئے مانگا نہیں کیوٹ نے کیونکہ مانگا تو رامنے ہیں اور کیوٹ کے پاس اس لیے کیوٹ تو داتا ہوا داتا مانگتا نہیں اس لیے یہ نہیں کہا کہ مجھے پگ دھونے کو دیجئے کہا مجھے پگ دھونے کو کہیے موہی پد پدوم پکھارن کہہو اور آپ چندہ نہ کرے بھگوان ہم آپ سے اترائی نہیں لیں گے ہم آپ کو وشواس دلاتے ہیں پد پدوم دھوئی پکھارن آمان ناکھ اترائی چاہو موہی رام راوریان دشرت سپت سب تاچی کاؤں آپ کے چرنوں کو دھولوں گا بعد میں آپ کو گنگا پار کروں گا میں بشواس دلاتا ہوں آپ سے اترائی نہیں ماغوں گا مجھے آپ کی قسم آپ کے پتا جی کی قسم میں اترائی نہیں لوں گا رام کی قسم کھائی دشرت جی کی قسم کھائی تو لخن جی بڑے کروزیت ہو گئے کہ قسم کھانی میں ہے تو اپنی کھا ہمارے پتا شری کی کیوں کھاتا رام جی کی کیوں کھاتا لخن جی تو شیش ہے کال کے بھی کال ہے بان نکالا نشنگ سے چڑھایا دھمش پر لیکن کیوٹ ہسنے لگا بائیبھیت نہیں ہوا کیوٹ نے کہا شریرام جی کو کی پربو آپ نے ہاتھ پھیلانے کا کام کیا اور تمہارے بھائی نے بان چڑھانے کا کام کیا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا سادو بھکشا ماغنے آوے اور ریولور لے کر آوے بھکشا اندہی بھگبتی ایسے بھکشا نہیں ماغی جاتا بھلے ہی آپ کے بھائی نے بان چڑھایا ہے مجھے مارنے کے لئے تیار ہوا ہے لیکن میں ڈرتا نہیں بھگون میں تو پنہ دھو راؤں گا اپنی بات کو جب لگ میں تمہارے چڑھنوں کو نہیں دھولوں آپ کو پار نہیں کروں گا تب لگن تلسی داسنات کربال پار اتاری ہو تلسی داس کا عرض بھی سمجھئے تو یعنی توریہ رام لہ یعنی لکشمان اور سی یعنی سیتا ان تینوں کا جو داس ہے اس کا نام سلسی داس آپ تینوں کو پار نہیں کروں گا سنی کے وٹ کے بین پرین لپیٹے اٹ پٹے بھیل سے کرونا این چتے جان کی لکھن تن کے وٹ میں نہ لوب ہے اسے اترائی نہیں چاہیے کے وٹ میں نہ بھائے ہے لکھن جی جو کال کے پرتیق ہے اس کے بان سے بھی کے وٹ ڈرہ نہیں لوب اور بھائے سے رہی کے وٹ کا کرم ہے کے وٹ کی سیوہ ہے اور اس لئے بھگوان نے بھکتی کا کے وٹ کو دان کیا اترائی تو کے وٹ نے نہیں لی لیکن بھگوان نے اس کو کھالی ہاتھ بھی نہیں واپس لوٹایا بہت کنہ پربھلکھ نسیہ نہیں کچھو کے وٹ لے بیدہ کنہ کرونا یتن بھگتی بیمل بردے بیمل بھگتی کا بردان دے کر بھگتی بھگوان کی انگرہ سے ملتی ہے پرشارت سے نہیں بیمل بھگتی کا بردان دے کر کے وٹ کو بھگوان نے بدا کیا تو وہی پرم دھرم ہے جس کے آجرن سے ایسی اہیتو کی بھگتی